السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ہو جی امید ہے تمام احباب خیر خریہ سے ہوں گے فٹ فارٹ ہوں گے ویل این گوڑ ہوں گے سیف ان سوانڈ ہوں گے جی آج ہفتہ کا بہت ہی خوبصورت دن ہے الحمدللہ صبح گرمی تھی لیکن بارش ہوئی ہے ابھی اور موسم جو ہے بڑا سہانہ ہو گیا ہے تو شاپ سے ہم نے چھٹی کی ہے تو ابھی گھر کی طرف جا رہا ہوں رستے میں گورے سے دودھ لینا ہے وہ لیں گے اور گھر سے جو ہے آج ایک بہت ہی خاص جو ہے محفل ہے پارٹی ہے کھانے کی دعوت ہے جی اس کی طرف جا رہے ہیں تو آپ کو بھی ساتھ لیے چلتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا اچھا جی حضراتے جی وہ کارچوں کے دسمبر کا مہینہ چل رہا ہے اور آپ یہ دیکھیں جو سٹریٹ لائٹس لگی ہوتی ہیں ان کے اوپر یہ میرسی پلٹی کے جو لوگ ہیں یہ لائٹس لگا رہے ہیں یہ کرسمس لائٹس جو ہوتی ہیں نا یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی خوشی میں جو لائٹس لگائی جاتی ہیں یہ وہ والی لائٹس لگا رہے ہیں ابھی لگ جائے گی تو میں آپ کو دوبارہ دکھاؤں گا آئیے اپنے فاروق بھائی ہیں جی فرام بنگلہ دش ماشاءاللہ ان کی ایج جو ہے اباؤ سکسٹی ہو چکی ہے لیکن یہ دکھنے میں آپ کو لگ رہا ہے کہ آلو ہیں اور ماشاءاللہ کتنا اچھا کیا ہے ہیر کلر بھی لگایا ہوا ہے سو ہیز لکنگ ینگ اینڈ ونہیز ورنگ گلازیز گوگلز ہیز لکنگ لائک داود ابراہیم یو نو دا انڈر ورڈ ڈاؤں داود ابراہیم جی ہے بابے جی بکار پارش ہلکی پھلکی ہوئی ہے جی تو موسم بڑا کھل گیا ہے بڑا خوبصورت موسم ہو گیا ہے میں اور خورم بھائی دی گریٹ ابھی دودھ لینے آگے ہم آپ کو گھر بھی دکھائیں گے وہ دیکھیں انہوں نے گھاں بنی ہوئی ہے چھت کے اوپر اور سامنے کتا بھی ہے اور ابھی ہم دودھ لیں گے اور پھر گھر کو روانا ہوں گے جی جی ازراتے زیوکار یہ گورے کے گھر ہم جی دودھ لینے آئے ہیں فریش گھاواں دا دودھ جو ہے وہ لینے آئے ہیں اور انہوں نے یہ دیکھیں چھت پہ گھاں بنی ہوئی ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جی اور یہ ہمارے پیارے خورم بھائی پانڈا لائے کے پانڈا لائے کے دودھ لیڑے آئے رہے ابھی یہ نہ دے لہا رہی ہے کلے نہیں لیڑا ہے دودھ جی احباب زیوکار سامنین ناظرین ہم نے دودھ لے لیا جی پانچ لیٹر اور یہ یہاں ہمیں پچپن رینڈ کا یعنی کہ گیارہ رینڈ کا ایک لیٹر جو ہے ہمیں ملتا ہے تو یہ تقریباً پاکستانی آل موسٹ ایک سو تیس روپیز کلو جو ہے وہ بنتا ہے آپ یہ ما شاء اللہ چیک کریں کہ کیسا خوبصورت موسم ہے جی اور بیٹ بینگ کی جو سڑکے ہیں ان کا ایک اپنا ہی رنگ ہے اور بارش برس کر تھام چکی ہے اور اس کے بعد سہانا سہانا موسم ہے جی تھنڈی تھنڈی ہوا اور یہ گرینری کیا بات ہے جی جی حضرت عزیوکار یہ دیکھیں ما شاء اللہ میں اس مقام پر پہنچ چکا ہوں جہاں ابھی تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ باربی کیو پارٹی شروع ہو جائے گی لیکن آپ کو میں سوچا کہ تھوڑی سی گرینری گرینری دکھا دوں ما شاء اللہ آج کل بارشوں کا موسم ہے اور آپ یہ چیک کریں کتنا خوبصورت جو ہے رنگ نکلا ہوا ہے پودوں کا ٹھیک ہے جی کیسے پیارے پیارے پودے لگی ہوئے ہیں سپیشلی یہ والے پھول آپ جائے کریں کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں ما شاء اللہ کیا بات ہے جی بیان سن دے نا بندہ ایک نما نما تلہمہ صاحب وہ بیان دے چاند دے اندینے مرن تو با جڑا ایک اچھی ہیں روحا جڑے اندینے اندینے جنناب جنت لبے جننات بشت ستر رانب بن دیا وہ بندہ بڑا ہوش ہوند ہے راج کیدرے ایکسیڈنٹ ہو جاند ہے جو دا ایکسیڈنٹ جسے میں ہوند ہے نا بھی ہوش ہو جانے مجھا رہا آسپیٹل جاند ہے اسپیٹل آدمیٹ کرو لہے اندینے کبتر کے اندینے بعد اندینے جا آگا ہوں دیا جسے میں ہوش ہوں دی نرس جڑے نا تریٹمنٹ دے لگ گیاں دے کرنا نا ہوتے کپڑے سے دے کرنا نا کٹرے پک گیا پیچھے کرنا انہوں لگتا ہے میں مار گئی ہے ماں اسے ٹھیک ہم بھڑ گیاں آندا ہے باقی نتر گی تھے نے تیس سترون آئے میں لاب جانتی ہم بھرنا بیندہ ہے جی ہے بابے زیوکار سینز کچھ ایسی ہیں کہ پودے درخت ٹھیک ہے جی کوئی بھی سجاوٹ والی چیز ہو وہ لگانی آسان ہوتی ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ اس کی حفاظت کی جائے اس کا خیار رکھا جائے اس کو سمارہ جائے ٹھیک ہے جی یہ چیزیں ہوتی ہیں اصل مسائل یہ ہوتے ہیں آگے نے جی کوڑے تینے اپنے اتشام بھائی آگ لگانے میں یہ بندہ جو ہے نا توبستقفار ماہر ایک نمبر ایک نمبر کے ماہر اپنے عثمان بھائی گیونگ ترتیب ٹو برائی سٹینڈ بار بی کیو سٹینڈ یہ دیکھیں یہ جی ہمارے گھر کے ساتھ والا جو گھر ہے نا ادھر درہتوں کے اوپر یہ پرندو نے یہ دیکھیں گونسلیں بنائے ہوئے ہیں کتنے خوبصورت ہیں تین چار ہیں اور یہ درہت کی دوسری سائیڈ پہ بھی ہیں صرف ہماری والی جو سائیڈ ہے ہمیں اس سائیڈ والے نظر آ رہے ہیں کتنے خوبصورت ہیں ہمیں آپ کو دخانے ہوئی ہیں اور یہ نیچے ہمارے اپنے گھر میں اسمان بھائی مٹی کا تیل جو ہے وہ جو برفی کی شکل افتیار کر برفی اس کو ڈال رہے ہیں ابھی کوئلوں کے اندر ساؤتھ بریقہ جی جی حضر آتے زیوکار آگ چکی ہے جی لگ اور میرے تو کامرا مارو جو سرم ہے بڑا وڈا بھائی مطلب ہے ڈیٹیکٹی وہاں ڈیٹیکٹی کرن تے تو اڈانا ہوئی یہ نا یہ کارنامہ سر انجام دیا ہے اپنے اسمان بھائی دی گریٹ نہیں یہ نا یہ نا کوئی رہا گیا یہ نا رہا کھال لیا نہیں آپ کہنے منو کا لب انہا تھے کہنے دونو سٹینڈ لیا دم کٹکون کٹکون دم کٹکون کٹکون کرے سائیں یہ دے کلمہ نبی تا پڑے سائیں پیر میرے آن جگنی جی اے وے اللہ والے جگنی جی اے وے نبی پاک جگنی جی جگنی جگنی چکن تکاش کٹکوار کرسوا ہے جگنی 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 یہ ساؤت افریقن کھانا جو ہے وہ بھی ہم نے اپنی باربی کیو میں شامل کیا یہ دیکھیں پپ یہ یہاں کا ٹریڈیشنل فوڈ ہے جو مکہی کے آٹے سے بنتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں جی ہم آپ کو یہاں کی گریوی دکھائیں گے یہ دیکھ لیں جی ماشاءاللہ یہ بھی یہاں کا سالن ہے تو اس کو باربی کیو کے ساتھ ہم جو ہے کھائیں گے جی احباب ازیوکار یہ ہے جی اپنا فیمس دہ وان این اونلی ہائی فیلڈ مول ویٹ بینک ٹھیک ہے جی یہ پوما لانگا کا بڑا مول ہے اور یہ ویٹ بینک میں موجود ہے اور میں جا رہا ہوں جی ٹاؤن کی طرف آپ جب بھی ہائی فیلڈ مول ویٹ بینک سے ٹاؤن کی طرف جائے تو یہاں ایک جگہ آتی ہے جہاں پر انہوں نے سپیڈ کیمرہ جو ہے وہ چھپا کے رکھا ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ جو درخت ہے لگا ہوا اس کے بلکل یہ پیچھے انہوں نے چھپا کے رکھا ہے جی حضرت زیوکار پیارے ویورز ساؤت افریقہ میں چونکہ گرمیاں ہیں اور یہ دیکھیں عام جو ہے تشریف لے آئے ہیں اور اپنے مقصود بھائی جو ہے انہوں نے یہ آج کارنامہ سر انجام دیا ہے آہ وی وڈ لائک ٹو تینکس ٹو ہم کیونکہ یہ کہہ رہے تھے کہ آم آگے ہم آرکیٹ میں چلو ملکے کھاتے ہیں جی حباب زیوکار میں جی بخیرو وفیت اپنے گھر کے قریب پہنچ گیا ہوں آج کا جو پروگرام تھا پارٹی تھی کھانے کا پروگرام تھا باربی کیو تھا الحمدللہ بڑا ہی اچھا رہا ہے گیٹ ٹوگیدر ہوئے ہیں دوستوں کے ساتھ گپ شپ کی ہے پرانی یادیں تازہ کی ہیں کچھ تو خیرو وافیت جو ہے احسن انداز سے اپنے انجام کو پہنچا ہے میں عمومن کھانے کی ویڈیوز کامی بناتا ہوں اس لیے اس کے لیے معذرت ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیار رکھیے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ اللہ نے کے پاس